السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنجر گارلک کا پاؤڈر ہے یہ میں نے لیا پیسٹ نہیں لینا پاؤڈر فارم میں لینا ہے یہ بھی ہاف ہاف ٹی سپون لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے اجوائن اجوائن کے بعد میں نے لیا ہے یہ ون ٹیبل سپون کون فلور اور یہ ون ٹیبل سپون ہے بیسن چلے آئیں اب دولا اس کو مکسنگ کریں چلیں ٹھیک ہے یہ میں خود مکس کر لیتی ہوں ورنہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں خود مکس کروں گا یہ میں نے اس کو مکس کر دیا سب چیزوں کو کون فلور بیسن اور یہ ہے اجوائن جنجر گارلک پاؤڈر نمک اور یہ ہے حلدی چلیں یہ ڈال دیں آپ یہ ڈال دیں اس میں چلیں جی چلیں جی یہ ہے اب ہم نے اس کی اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے اور عبداللہ کے سامنے اس کو پیش کریں گے یہ بھی ڈال دیا چلیں ٹھیک ہے ہو گیا ہے سب ڈن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ابداللہ کے تو آج فرائے بنانے جا رہی ہوں وہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیئے اچھی طرح فریز ہو جیں اور پھر میں سکو نکال کر فرائے کروں گی آج میرا چائے کا مور نہیں ہو رہا تھا تو آج میں نے سوچا کہ میں ہلکی پھلکی گھر میں جو فروٹس پڑھے ہوئے ہیں میرے پاس میں اس کی فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں اور یہ بہت ہی زبردست فروٹ چارٹ ہے بہت ڈیفرنٹ انگریڈنٹس ہیں اس میں میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ میں اس میں ڈالتی ہوں یہ میں نے لیے ہیں کرشت بادام ہیں اور اکھروٹ ہیں یہ ہے انار اور وائٹ انار ہے یہ اور یہ ہے پائنیپل اور یہ فروٹ کوکٹیل یہ ہے فریش کریم یہ ہے بیزل سیڈ جسے کہتے ہیں اور یہ ہے کنڈینس ملک اور یہ ہے میرے پاس سپیئر اور ایک پیچ میرے پاس گھر میں تھا تو یہ میں نے کٹ لیا یہ ون ون کپ ہیں سارے تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں یہ سنیکس کے طور پر آج میں یہ کھاؤں عبداللہ کو بھی کھلاؤں گی اور اس کے دازی بھی کھائیں گے تو عبداللہ کے لئے تو فرائز بن دیں آج ٹھیک ہے عبداللہ اوکے چلیں جی ٹھیک ہے اب ہم اس کی مکسنگ کرتے ہیں عبداللہ آپ میرے ساتھ ہیلپ کرو گے چلیں اس کی مکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا سارے فروٹس اس میں ڈالتے ہیں فروٹس ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں ہم پیارے سے بول میں یہ ڈالیں گے یہ میں ہافی ڈالوں گی یہ جتنے میں نے عبداللہ اس کو ہیدھر رکھ دیں یہ کچھ نے کھانا ہے یہ آپ نے کھانا ہے یہ بھی میں ہافی ڈالوں گی اور یہ بھی میں ہافی ڈالوں گی یہ بھی ہے تو اوڈ بھی ہے اور یہ میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اور کنڈنس ملک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں اس کو میں قریب کر لیتی ہوں اور یہ بھی ہم ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے اور یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری فریش کریم چلی گئی اس کے اندر بادام اور اکھروٹ کیا ہیں یہ بادام اور اکھروٹ چلے جی اس کی میں میکسن کرتی ہوں چلے ٹھیک ہے اور پھر ان کے لیے یہ بلائی بھی نہیں جائے گی سمپل فریش کی جب میں ان کے لیے الگ سے بنا دوں گی ٹھیک ہے اور یہ ہو گئی ہماری اچھی سی میکسنگ چلیں جی اب جی ویلکم بیک یہ عبداللہ کے فرائز میں اس کو فرائز کر رہی ہوں یہ بس گولڈن گرام ہو جائیں گے تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا وہ یہ کہ اس میں جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں وہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی فرائز بنائیں تو اس میں یہ چیزیں ضرور شامل کریں میں دوبارہ سے روپیٹ کر دیتی ہوں اس میں میں نے ڈالی تھی اجوائن، خلدی، نمک اور اس میں ادرک لکھن کا پاودر یہ سب چیزیں بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کے پیٹ کے لیے حازمے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اجوائن میں ضرور شامل کرتی ہوں کیونکہ میرے بٹے کو تھوڑا سا کونسٹیپیشن سا ایشو ہے تو میں یہ چیزیں جو ہیں وہ جب بھی فرائز بناتی ہوں نا تو یہ میں لازمی شامل کرتی ہوں کون فلور اور بیسن بہت اچھی چیز ہے اس سے بہت کرسپی آپ کے فرائز بنیں گے یہ دیکھیں یہ براؤن ہو رہے ہیں ابھی بس دو تین منٹ کے بعد میں اس کو ریش آٹ کروں گی تو پھر عبداللہ اپنے فرائز انجوائے کرے گا اور میں اپنی فروٹ چاہتا ہوں چلیئیں جی اسلام علیکم یہ ریڈی ہو چکے ہمیں ہیں ہمارے فرائز یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتی ہوں توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے اندر سے یہ دیکھیں میں تیسٹ کرتی ہوں زبردست بہت ہی عالی یہ عبداللہ کی فیورٹ سواؤس ہے اور یہ ہے میری فروٹ چاہت یہ اب ہم چائے کی جگہ ہم یہ یوز کریں گے چلے عبداللہ یہ آپ کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کے لئے ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنے کمینٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگے اور یہی والے انگریڈینٹس آپ نے یوز کرنے ہیں اور فروٹ چاہت جب آپ بنائیں گے تو آپ اس میں یہ تک ملنگا بے زل سیٹ ڈالنا مت بھولیے اور م منت بے زل سیٹ ڈالنا مت بے جب آپ تو مرکہ اور انگریڈینٹس آپ مرکہ جو سوارہ جو سوارہ جو سارہ آپ لیں موسیقی